بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انسلنا علیکم لباساں یواری سوناتیم وریشاں اے بنی آدم تحقیق ہم نے اتارا تم پر لباس جس سے تم چھپاتے ہو اپنے پردے کی جگہوں کو اور زینت بھی ہے وَلِبَاسُ تَقْوَا ذَلِكَ خَيْر اور تَقْوَا کا لِبَاس وہ زیادہ بہتر ہے ذَلِكَ من آیات اللہ کی اللہ کی آیات میں سے ہے لَعَلَّهُمْ يَذَّتْ كَرُونَ تَاكِ وہ سمجھیں یا بنی آدم لا يفتننك رو الشیقون کما اخرج ابویکم من الجنہ اے بنی آدم تمہیں ہرگز آزماش میں نہ ڈالے شیطان جیسا کہ نکالا تمہارے والدین کو جنت سے يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا اتروا دیا ان سے ان کا لباس لِيُنْيَهُمَا سَوْعَاتِهِمَ تاکہ ظاہر کرتے ان دونوں کے لیے ان کی پردے کی جگہ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَا وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْتُ لَا تَرَوْنَهُمْ بے شک وہ دیکھتا ہے تمہیں اور اس کا قبیلہ اور اس کا خاندان وہاں سے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْفِ شَيَافِينَ أَوْلِيَاتَ لِلَّذِينَ لَا يُبْنِنُونَ بے شک ہم نے بنایا ہے شیعاتین کو ان لوگوں کا دوست جو ایمان نہیں لاتے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَا اور جب کوئی برائی کرتے ہیں قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا مَا أَنَا اللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا تو کہتے ہیں اسی پر ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو پایا اور اسی کا اللہ نے ہمیں حکم دیا قُلْ اِنَّا اللَّهَ لَا يَقْمُرُهُمْ بِالْفَحْشَا فرما دیتی ہے بے شک اللہ تعالیٰ تو برائی کا حکم نہیں دیتے اَتَقُلُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَهُونَ کیا تم کہتے ہو اللہ پر وہ مجھ جو تم نہیں جانتے قُلْ اَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْتِ فرما دیجئے میرے رب نے تو حکم دیا ہے اعتدال کا وَأَقِيمُوا رُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدِ اور یہ کہ اپنے چہروں کو درست کرلو سیدھا کرو ہر نماز کے وقت میں وَدُعُوهُمْ مُفْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اور اسی کو پکارو خالص کر کے اس کے لئے دین جیسے اول بار تمہیں پیدا کیا گیا تمہیں دوبارہ لوٹائے گا ایک فریق اس کو ہدایت دی اور ایک فریق اس پر گھمرا ہی تابع ہو چکی بے شک انہوں نے بنا لیا شیعقین کو دوست اللہ کے سوا کارزاد اللہ کے سوا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں يَا بَنِي آدَمَ خُرُوا سِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدِ اے بَنِي آدَم لے دو اختیار کرو خوبصورتی کو ہر نماز کے وقت میں وَغُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِبُوا اور کھاؤو اور پیو اور تجاوز مت کرو اِنَّهُ لَا يُحْبُ الْمُسْرِقِينَ بے شک اللہ تعالی اسرام تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے آج کے سبق میں سب سے پہلی بات لباس اور پردے کے بارے میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بَنِي آدَم ہم نے تم پر لباس اتارا اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ لباس دنیا کی جنس میں سے نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیہ آسمانوں سے اتارا ہے اس سے بھی لباس کی اہلیت واضح ہوتی ہے کہ لباس اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے دو یا اس کا مطلب یہ ہے قد انزل نہ کر ایک مطلب تو اتارنا ہو گیا اور ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لباس کی تمہیں سمجھ گوج عطا فرمائی جیسے اور کتنے جانور ہیں مخلوقات ہیں ان کو اللہ نے لباس کا طریقہ نہیں بتایا یہ سمجھ ان کو نہیں عطا کی اور انزل نہ کا ایک مطلب ہے لباس کا طریقہ اور صلیقہ ہم نے تمہیں عطا کیا یہ تمہاری فدرت میں ہم نے ڈالا ہے اور لباس کے دو مقصد پہلے بیان فرمائے ایک تو تمہارے شرم کا کو چھپاتا ہے تمہارے آزائے مسکورہ کو چھپاتا ہے اور لباس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ سطر ہے وہ خود کو چھپانا ہے وہ پردہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فدرت میں بھی رکھا ہوا ہے اور دوسری بات لباس سے انسان کو خوبصورتی آثر ہوتی ہے لباس سے انسان کو خوبصورتی آثر ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بے لباس ہو وہ خود کو بھی اچھا محسوس نہیں کرتا اور ظاہر بات ہے کسی کے سامنے آنا تو لباس ایک خوبصورتی بھی ہے اس میں اس طرح بھی اشارہ ہے کہ لباس سے انسان سطر بھی آثر کرتا ہے اسی لیے آثرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نیا لباس پہنے تو اس کو چاہیے کہ پہنتے وقت یہ دعا پڑھے الحمدللہ اللہ ذی تسانی ما ہواری به عورتی و اتجمل بھی بھی حیاتی شکر ہے اس ذات کا جس نے مجھے یہ لباس عطا کیا جس سے میں اپنے سطر کو چھپاتا ہوں اور اپنی زندگی میں خوبصورتی حاصل کرتا ہوں جو دو یہاں سے بات ہیں سطر اور خوبصورتی وہ اس دعا کے اندر بھی شامل ہیں اور دوسری بات سطر کوشی اسلام لانے کے بعد پہلا فریضہ ہے اس لیے کہ نماز روزہ سب اس کے بعد ہوں گے پہلے تو سطر چھپانے پر عمل ہوگا اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ دیکھو ایک ہے مقصد لباس کا اور ایک ہے اس کی ضرورت اور اس کے بعد ہے لباس کے اندر آرسائش اور اس کے بعد آخری درجہ جو ہے نا وہ نمائش کا ہے تو ایک ہے سطر چھپ جائے انسان کا بدن ڈھک جائے ایک ہے کہ اس کے اندر تھوڑی سی خوبصورتی بھی آ جائے تو لباس بھی پاکیزہ ساتھ سترہ ہونا چاہیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس پیون زدہ تو تھا پرانہ تو تھا لیکن میرا کچھ اہلہ نہیں پیارے آقا سب سے زیادہ کائنات میں نتیس بھی تھے تو ہماری شریعت طہارت اور نظافت کو پسند کرتی ہے تو دو چیتیں بیان فرمائیں لیکن فرمایا کہ صرف کسی کے پیچھے نہیں لگ جانا ہے بلکہ لباس کی ایک تیسری قسم بھی ہے جس کو اگلی آیت میں بیان فرمایا گیا اور یہ جو پرانہ لباس آدمی اتارے اللہ اس کو نئے لباس کی توفیق عطا فرمائے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص نئے لباس پہنے پرانے لباس تو غربہ مسیحقین پر صدقہ کر دیں تو اپنی موت و حیات کے ہر حال میں اللہ کی ذمہ داری اور پناہ میں آ گیا یہ مسند احمد کی روایت ہے تو پرانہ لباس صدقہ کر دینا چاہیے اگر کوئی ایسے افراد معلوم ہیں کہ جو اس کو پہنیں گے اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ ایک لباس ہے تقویٰ کا تقویٰ کی لباس سے کیا مراد ہے جو سب سے بہتر لباس ہے تو اس سے مراد تقویٰ کے لباس سے مراد عملِ صالح اور خوفِ خدا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں تقویٰ کے لباس سے مراد عملِ صالح اور خوفِ خدا ہے مطلب یہ ہے کہ دیکھو ظاہری طور پر انسان اپنے سطر کو چھپاتا ہے اور ظاہری خوبصورتی حاصل کرتا ہے اس کپڑوں کے لباس سے اس ظاہری لباس سے لیکن اللہ کی نظر تو انسان کے عمال اور انسان کے دل پر ہیں تو یہ جو تقویٰ کا لباس ہے یہ انسان کی اخلاقی اوریوں اور فاطنی کمزوریوں کو چھپاتا ہے جس پر صرف اللہ کی نظر ہوتی ہے تو اگر انسان انسانوں سے حیاء محسوس کرتا ہے تو اللہ سے بھی حیاء محسوس کرنی چاہیے جس چیز پر اللہ کی نظر ہے اس چیز کو بھی سنوارنا چاہیے اور وہ تقویٰ کا لباس ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے جو شخص بھی کوئی نیک عمل لوگوں کی نظروں سے چھپا کر بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چھپی ہوئی اس عمل کو چادر اڑا کر اعلان کر دیتے ہیں نیک عمل ہو تو نیکی کا اور برا عمل ہو تو برائی کا چادر اڑانے کا کیا مطلب ہے جس طرح بدن پر چادر اڑی ہوئی ہو تو چادر سب کے سامنے ہوتی ہے اسی طرح آدمی اپنے عمل کتنے ہی چھپا کر کیوں نہ کرے اچھے اور برے عمل کے آثار اللہ تعالیٰ بندوں پر ضرور ظاہر فرماتے ہیں تو اپنے آمال اور خوف خدا اس کو بھی حاصل کرنا ضروری ہے اور لباس کے اس میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان کا جو لباس اس کے اندر دو شرائطوں ہوں کہ وہ جو آدمی لباس پہنے ایک تو اس کے اندر نمود و نمائش نہ ہو ریا نہ ہو اور دوسرا اس میں فخر اور غرور نہ ہو فخر اور غرور بھی نہ ہو اور اس میں ریاکاری بھی نہ ہو اور فرمایا یہ اللہ کی آیات میں سے ہیں اللہ تمہیں بتاتے ہیں تاکہ تم سمجھو اور فرماتے ہیں لباس انسان کے ایمان کا بھی آئینہ دار ہے جس کا لباس مختصر ہوتا جائے گا اس کا دین بھی مختصر ہوتا جائے گا جس کا لباس باریک ہوتا جائے گا اس کا دین بھی باریک ہوتا جائے گا تو کھلا لباس اچھا لباس تنگ لباس نہیں پہننا بہت باریک لباس نہیں پہننا ہے سطر بھی آنسل ہو خوبصورتی بھی حاصل ہو اے بنی آدم شیطان تمہیں آدمائش میں نہ ڈالے جیسا کہ تمہارے والدین کو جھنک سے نکال لہا ان کے سامنے ان کے پردے کو ظاہر کروا دیا شیطان تمہیں اور اس کا قبیلہ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے تم نہیں دیکھتے ہو اور بے شک شیعتین ان لوگوں کے دوست ہیں جو ایمان میں ہی لاتے تو اس لیے اللہ کی پناہ میں آنے کی ضرورت ہے اور جن لوگوں کو شیعتین میں گمرہی کے راستے پر چلایا ہے ان کی آدھات اور ان کے لباس سے بچنے کی ضرورت ہے یہ جو مشرق اور کافر تھے یہ اپنی رسومات جو آبائی رسومات ہیں ان کو آدھا کرتے تھے اور شریعت کے خلاف کرتے تھے گتوں کو سجدہ کرتے تھے بطور دلیل کے دو دلیلیں پیش کرتے تھے اور بیت اللہ شریعت کا لباس لنگے ہو کر کرتے تھے اور یہ کہتے تھے شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالا کہ جس لباس میں تم گناہ کرتے ہو اس لباس کے ذریعے سے تم اللہ کے سامنے تواف کیسے کرو گے یہ حکمت شیطان نے ان کے دل میں ڈالی لہٰذا نگے تواف کرتے تھے اور کہتے تھے جس لباس میں ہم نے گناہ کیا ان کپڑوں میں اب بیت اللہ کا تواف کرنا یہ خلاف عدد ہے شیطان نے الڈی حکمت ان کے دل میں ڈالی اور کرتے بے حیائی تھے کہ مسجد اور بیت اللہ میں بغیر لباس کیا گئے اور پھر کہتے تھے ایک تو ہم نے باپ دادا کو پایا دوسرا اللہ نے ہمیں حکم دیا اللہ نے پہلی بات کا تو جواب ہی نہیں دیا کہ دیکھو جو خلاف شریعت کام ہے اس میں باپ دادا کوئی حجت نہیں ہے دین اسلام شروع سے لے کر قیامت کے قریب جو آخری آدمی ہوگا اس کے لیے بھی پورے کا پورا دین ہوئی ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے لہٰذا باپ دادا کو پایا اس پر تو قرآن میں توجہ نہیں دی کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے البتہ دوسری بات اللہ پر الزام تھا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا تو اللہ نے اس کا سامرد فرما دیا کہ اللہ تو برائی کا حکم نہیں دیتا اور فرمایا کیا تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہتے جو تم جانتے نہیں ہو اور کسی کی چیز کو تو اس کے محل سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے اور تم کہتے ہو کہ ننگے ہو کر لباس تواف کرتے اور کہتے ہو اللہ نے حکم دیا ہے یہ بات نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ تو انصاف کا حکم دیتے ہیں اور اعتدال کا حکم دیتے ہیں تو انصاف یہی ہے کہ ہر جگہ انسان لباس کا خیال کریں اور بالخصوص جبکہ تم بیت اللہ شریف کا تواف تو وہ تو بہت ہی مقدس جگہ ہے اس میں تو بالخصوص تمہیں لباس کا اور سطر کا خیال کرنا چاہیے اور آگے فرمائے یہ کہ اپنے چہروں کو سیدھا رکھو مسجد کی طرف ہر نماز کے وقت میں چہروں کو سیدھا رکھو اور اللہ کو بکارو خالص کر کے اس کے لئے دین یہاں پر یہ جو فرمائے یہاں مفسرین کے لئے دیکھ مسجد سے مراد سجدہ اور عبادت ہے یعنی ہر عبادت اور نماز کے وقت اپنا رکھ سیدھا کر لیا کرو اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ نماز کے وقت اپنے رکھ کو قبلہ کی طرف کرو قبلے کا اعتمام کرو اور یہ بھی مطلب ہے کہ ہر قول اور قیل میں اپنا رکھ اپنے رکھ کی طرف کرو یعنی اپنی نیتوں کی اصلاح کرو ادھر ادھر تمہارا دھیان اور تمہارے اندر ریا وریرہ نہ آ جائے اور فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو خالص کر کے اس کے لئے دین اور جیسے تمہیں اللہ نے اول بار پیدا کیا اسی طرح اللہ تعالی تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرے گا ایک فرید کو تو اللہ نے ہدایت دی اور ایک فرید پر گمرائی ثابت ہو گئی بے شک وہ لوگ جنہوں نے شیاطین کو اپنا دوست بنا لیا ہے اور اللہ کو چھوڑ کر اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں ان لوگوں پر گمرائی ثابت ہو چکی اگلی جو آیت کریمہ ہے انتہائی اہمیت کی حامل ہے اس کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہے فرمایا اے بنی آدم ہر نماز کے وقت میں زینت کو اختیار کرو زینت اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف سطر پوشی پر کفایت نہ کرو سطر بھی چھپاؤ اپنی وسعت کے مطابق نماز میں لباس میں زینت اختیار کرو اس لئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آگت تھی کہ نماز کے وقت اپنا سب سے بہتر لباس پہنتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے لئے جمعان کو پسند فرمایا یعنی ہر نماز کے وقت میں زینت اختیار کرو اس لئے اپنے رب کے لئے میں زینت اور جمعان اختیار فرم کرتا ہوں اور اس پر یہ آیت بھی پڑھا کرتے تھے اور اسی لئے کانکاز کے کپڑوں میں نماز پڑھنے کو جن میں بہت زیادہ محل کچھل جمع ہو جاتی ہے شدید مجبوری کے بغیر کو کہانے اس کو مقروح دکھا ہے اسی طرح وہ توپیاں بغیرہ مسجد میں رکھ دیتے ہیں جس توپی کو پہن کر نباس کو پہن کر آدمی اپنے دوست احباب کسی مجلس میں نہ جا سکے تو اس لباس میں نماز پڑھنا بھی مقروح ہوتا ہے تو نماز کے لئے زینت اختیار کرنے کا حکم ہے اور فرمایا کہ ہر نماز کے وقت میں تم زینت اختیار کرو مرد کے لئے نام سے گھٹنے تک یہ سطر ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی اور عورت کے لئے چہرہ ہتھیلیاں اور قدم جو ہیں اس کے علاوہ تمام آزا چھپے ہوئے انہیں چاہیئے نماز میں اے تک عورت کی نماز درستوں ہوگی اور اس کے بعد جملہ فرمایا کھاؤ اور پیو اور حد سے تجاوز مت کرو اللہ تعالی حد سے تجاوز وعدوں کو پسند نہیں فرماتے اس آیت سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ یہ جو لوگ تھے نہ عرب والے ایک تو لنگے ہو کر دواب کرتے تھے اس کا رد پہلی آیت میں فرمایا دوسرا جب حد کے ایام آتے تھے تو عام طور پر اچھے کھانے چھوڑ دیتے تھے کہتے تھے اب ہم اچھا کھانا اچھی غذا نہیں کھائیں گے جب تک کہ حج نہ ہو جائے اور اچھے کھانے پینے کو گناہ سمجھ دیتے تھے تو اللہ نے فرمایا نہیں کھاؤ اور پیو اور بطل بطل اس میں تجاوز مت کرو اس سے پہلی بات یہ معلوم ہوگی کہ کھانا پینا شریع سی ایک سے انسان پر فرض ہے باوجود خدرت کہ اگر کوئی آدمی کھانا پینا چھوڑ دے تو یا مر جائے یا اتنا کمزور ہو جائے کہ فرائض واجبات ادا نہ کر سکے تو یہ آدمی اللہ کے ہاں انتہائی گناہ گار ہوگا تو بقدر ضرورت کھانا پینا فرض ہے نمبر دو تمام کھانے پینے کی چیزوں میں اصل حلال ہونا ہے اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کھاؤ اور پیو ہاں جس چیز کی حرمت کی وجہ تذکرہ آیا ہوگا قرآن و سنت میں اور فقاہا کے لئے اس کے علاوہ سبتینوں کو حلال کہا جائے گا اور تیسری بات یہ معلوم ہوگی کہ کھاؤ پیو اور اس میں تجاوز من کرو اسرام کا ایک معنی تو یہ ہے کہ حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ حرام کھانا یہ حد سے تجاوز ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی حلال کیوں چیزوں کو بلا وجہ حرام بھی نہ سمجھو یہ بھی تجاوز میں شامل ہے اسی طرح بھوک اور ضرورت سے زیادہ کھائے یہ بھی اس میں شامل ہے فقہاں فرماتے ہیں پیڑ بھرنے سے زیادہ کھانا یہ ناجائز ہے پیڑ بھر کر اس سے زیادہ کھانا اور اتنا کم کھانا جس سے آدمی کے فرائض واجبات میں کمی ہو یہ بھی اسرام میں شامل ہے اور کھانے پینے میں عیتداد دین اور دنیا دونوں میں نفع مند ہے چنانچہ عزیز عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ کھانے اور پینے سے بچو بہت زیادہ کھانے اور پینے سے بچو فرمایا کیونکہ زیادہ کھانا جسم کو خراب کرتا ہے بیماریاں پیدا کرتا ہے عمل میں سستی پیدا کرتا ہے بلکہ کھانے پینے میں میانہ رضی اختیار کرو کہ یہ جسم کے لئے بھی بہت محفید اور اسرام سے بھی بہت دور ہے اور اللہ تعالیٰ فرح جسم عالم کو پسند نہیں کرتے اور فرمایا آدمی اس وقت تک ہلاک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنی ناوستانی خواہشات کو دین پر ترجی نہ دینے لگے اور بعض صلح صالحین فرماتے ہیں کہ جو آدمی ہر وقت کھانے پینے کوئی اپنا مشغلہ بنا لے دوسرے عام کاموں سے اس کو مقدم سمجھنے لگے یہ بھی اسراف میں شامل ہے اس لئے بعض ادرات کا مقولہ ہے خردن برائے زیستن نہ زیستن برائے خردن کھانا زندگی کے لئے ہے نہ کہ زندگی کھانے پینے کے لئے ہے بہت زیادہ کھانے پینے میں انہماک شرن پسند نہیں ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ یہ بھی اسراف ہے کہ جو چیل آدمی کا دل چاہے اس کو ضرور ہی پورا کرنے اِنَّ مِنَ الْإِسْرَا فِنَا تَقُلَا بُلَّا مَشْتَحِد جو آپ کا دل چاہے وہ ہر حال میں پورا ہو کے رہنا ہے چاہے کچھ بھی کرنا پڑے بس وہ پورا ہو کے رہنا ہے یہ بھی اسراف میں شامل ہے ہر وقت ہر خواہش کو پورا نہیں ہو سکتی اور نہ اس کو پورا کرنے میں لگنا چاہیے اور ابن محقی شریف کی روایت ہے ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے دن کو دو مرتبہ کھانا کھایا تو فرمایا اے عائشہ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہارا شغل اور کام صرف کھانا ہی رہ جائے یعنی اس کو بھی زیادہ پسند نہیں فرمایا بہرحال اس آیت سے ایک یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ بقدر ضرورت کھانا پینا فرض ہے دوسرا یہ کہ جب تک کسی چیز کی حرمت کی دلیل نہ ہو اس پر حرمت کا فتبہ نہیں لگایا جائے گا وہ حلال سمجھ جائے گی تیسرا یہ کہ جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے ممنوع قرار دیا ان کا استعمال یہ بھی اسراف ہے چوتھا یہ کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کیا ان کو حرام سمجھنا یہ بھی اسراف ہے پانچوں یہ کہ پیٹ بھر جانے کے بعد اور کھانا یہ بھی ناجائز ہے چھٹا یہ کہ اتنا کم کھانا کہ کمزور ہو جائے اور فرائد واجبات کی ادائیگی نہ ہو سکے یہ بھی اسراف ہے ساتھ ماں یہ کہ ہر وقت کھانے پینے کی فکر میں رہنا یہ بھی اسراف ہے اور آٹھ ماں یہ ہے کہ جب کسی چیز کو جی چاہے تو ضرور ہی اس کو حاصل کرنا ہے یہ بھی اسراف میں شامل ہے تجسیر روح المعانی میں ہے کہ عبیر المومنین حرون الرشید کے پاس ایک نصرانی طویب علاج کے لیے رہتا تھا اس نے علی بن حسین واقع سے کہا جو حارون الرشید کے دربار میں تھا کہ تمہاری کتاب میں قرآن کریم میں علمِ طب کا بھی کوئی حصہ ہے حالانکہ دنیا میں علم تو دو ہی ہے یا دین کا علم ہے یا بدن کا یعنی طب کا تو علی بن حسین نے فرمایا کہ اللہ نے سارے طویب اور حکمت کو اللہ نے آدھی آیت میں جمع کر دیا کہا کیا کہا وہ ہے اس نے کہا اچھا تمہارے رسول کے کلام کے اندر بھی طب کے بارے میں کچھ ہے انہوں نے کہا حضور نے تو چند کلمات میں جمع کر دیا اور وہ یہ کہ حضور نے فرمایا میدہ تمام بیماریوں کا گھر ہے تو مزر چیزوں سے پرہیز کرنی ضروری ہے یہ سن کر نصرانی طویب نے کہا تمہاری کتاب اور تمہارے رسول نے جالی نوس کے لیے کوئی طب نہیں چھوڑی ہے جو بڑا حکیم شمار ہوتا ہے تو ان دو چیزوں کے اندر قرآن و سنت نے سارا مطلب واضح کر دیا بیگی شریف میں ایک روایت ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میدہ بدن کے لیے حوث کی طرح ہے سارے بدن کی رگیں اسی حوث سے سہراب ہوتی ہیں اگر میدہ درست ہے تو ساری رگیں یہاں سے صدمند غذا لے کر لوٹیں گی اور اگر میدہ خراب ہے تو ساری رگیں بیماری لے کر بدن میں پھیلیں گی تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں شریعت کے مبارک اور پیارے قوانین پر چلنے کی توفیق حقا فرمائے وَسُلَّ اللَّهُ عَلَنْ بیدیو کنیدیو کنیدیو کنیدیو